موسیقی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے لازمی پریس کر دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو میری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مطبولے گا اپنے فرنڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ سب سے پہلے میں نے چولے کے پر ایک پتیلی رکھی ہے اس کے اندر میں نے تقریباً چار کپ ڈال دیا پانی ون ٹی سپون اس میں جائے گا نمک اور ون ٹی بل سپون اس میں ہم ڈال دیں گے ویڈی ٹی بل آئل دونوں چیزوں کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد پانی کو آپ نے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے میڈیوم فلیم پہ پانی بوائل ہونا شروع ہوگیا اس کے اندر ایک کپ میکرونی پاسٹا ڈال دیں گے پاسٹا آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں ایک دفعہ اس کے اندر چمت چلا لیں گے تاکہ میکرونی پاسٹا جو ہے وہ آپس میں چپکے نہیں اور اس کو ہم نے کپ کرنا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پہ دس منٹ کے بعد میکرونی کو ہم چیک کریں گے تو ایک میکرونی لوں گی اس کو میں چھوڑی کی وجہ سے آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کپ ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی جی تو بلکل یہ پرفیکٹ کوکو چکی ہے چولہ بند کر دیں گے نیچے سے ایک بڑا باول لیں گے اور اس کے اوپر آپ رکھیں گے ایک چھلنی اور ساری میکرونی جو ہے اس کو ہم اس کا پانی جو ہے وہ ڈرین کر لیں گے سارا پانی ڈرین کرنے کے بعد اس کے اوپر نارمل پانی ڈال دیں گے تاکہ ہماری جو میکرونی ہے وہ آپس میں چپکے نہیں تو میکرونی ہم نے بوائل کر لیا اسے ابھی ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں چولے پہ ہم ایک پین رکھیں گے اور اس کے اندر ہم ٹو ٹیبل سپون ڈال دیں گے بٹر فلیم میں نے نیچے جو ہے میڈیم رکھی بیا ہے بٹر کو آپ نے کیا کرنے اچھے طریقے سے میلٹ کرنے بٹر ہمارا میلٹ ہوگی اس کے اندر ہم ٹو ٹیبل سپون ڈال دیں گے میدہ میدے کو آپ نے اچھے طریقے سے میکس کرنے اور اس کی بھونائی کریں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے بہت زیادہ اس کو کوک مت کیجے گا کہ اس کا کلر جو ہے وہ براؤن ہو جائے یہ جل جائے اس بات کا خیال رکھیں گا تقریباً ایک منٹ اسے ہم میڈیم فلیم پہ کوک کریں گے ایک منٹ بھوننے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر میں نے چینج بلکل بھی نہیں کیا اور اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے تقریباً ڈیڑھ کپ دودھ وان اینڈ ہاف کپ اس کے اندر ہم دودھ ڈال دیں گے دودھ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے کہ میدے کی گھٹلیاں جو ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں ساتھ اس کے اندر قدو کشکیوی ہم موزریلا چیز ڈال دیں گے تقریباً ایک کپ اچھے طریقے سے اس کو ہم نے مکس کرنے اور مکس کرنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ جو اچھے طریقے سے ہم کوک کریں گے جیسے جیسے ہم میکرونی کی ساؤس جو ہے اس کو ہم پکاتے جائیں گے یہ بلکل تھک ہوتے جائے گی تو تقریباً دو سے تین منٹ اس کو ہم میڈیوم فلیم پہ کوک کریں گے تو یہ دیں کہ ہماری ساؤس جو ہے ریڈی ہو چکی ہے تقریباً اس کو تین منٹ میں نے میڈیوم فلیم پہ کوک کیا ہے چولہ نیچے سے بند کر دیں گے اور سوس کو ہم چولے سے نیچے اتار دیتے ہیں اگین پین رکھیں گے چولے کے اوپر اور اس کے اندر میں آئل ڈالوں گی تقریباً 2 ٹیبل سپون آئل جیسے گرم ہو جائے گا اس میں 1 ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا لیسن ڈال دیں گے لیسن کو تقریباً 1 منٹ ہم کوک کریں گے ایک منٹ بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کچھ ویجی ٹیبلز تو ویجی ٹیبلز میں نے کٹ کر لیا ہے آدھا کپ اس میں جائے گی شملا میرچ کٹیوی آدھا کپ اس میں کٹیوی جائے گی پیاز اور آدھا کپ اس میں جائیں گے ٹیماٹر مکس کریں گے تمام ویجی ٹیبلز کو فلیم میں نے نیچے میڈیم رکھی ہوئی ہے ساتھی اس کے اندر میں ڈالوں گی 1.5 ٹی سپون کالی میرچ کا پاورڈر 1.5 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون اس میں ہم ڈال دیں گے کٹیوی لال میرچ مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد تقریباً ایک منٹ اس کو ہم ویجی ٹیبلز کو کوک کریں گے ایک منٹ کے بعد اوریگانو لیوز اس میں کرش کر کے ہم ڈال دیں گے تقریباً 1.5 ٹی سپون مکس کرنے کے بعد آپ نے ویجی ٹیبلز کو جو ہے صرف ایک منٹ یا دو منٹ آپ نے اس کی بھونائی کرنی ہوگی یا آپ نے ویجی ٹیبلز کو بالکل ملیدہ نہیں کرنا ویجی ٹیبلز آپ کے بالکل ثابت ہونی چاہئے ہیں ساتھی میں نے اس کے اندر ماکرونی ڈال دیا ہے کو جانوں نے ماکرونی کو مکسکی مکس کرنے کے بعد جو ہم نے ماکرونی کیreiben Baoز سوس بنائی تھی ہم اس کے اندر ایک بھائی گاً دیں گے مکس کریں گے! اور مکس کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے جسٹ آپ نے اس کو ایک منٹ کوک کرنے ایک منٹ کوک کرنے کے بعد نیچے سے ہم نے چولائب بند کر دیلا ہے تو نیچے سے میں نے چولائب بند کر دیا میں اور اس کو نیچےگاً اُتاریں گے یہ میں نے testeہ آج پر بہنگی یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی سا بھی آپ بول لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر تیہے لگائیں گے چیزی میکرونی کی اور آدھا کپ اس میں ڈال دیں گے قدو کش کیوی موزریلا چیز اوپر اگین میکرونی کی ہم تیہے لگائیں گے اوپر اور آخر میں ہم پھر سے اس کے اوپر قدو کش کیوی موزریلا چیز ڈال دیں گے اچھے طریقے سے تقریباً آدھا کپ تو یہ ہماری چیزی میکرونی بہت زیادہ گرم تھی جیسے ہی میں نے اس کے اوپر چیز ڈال دی تو ملٹ ہونا شروع ہو گے اور ساتھ ہی اس کے اوپر تھوڑی سی ہم کٹی بھی لال مرس سپرنکل کر دیں گے تو اب میں کیا کروں گی اس کو اوون میں گریل کروں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے اوون نہیں ہے تو آپ اس کو پتیلے میں رکھ کے اس کا ڈھکن پتیلے کا بند کر کے بھی اس کی چیز کو ملٹ کر سکتے ہیں جسٹ ہم نے چیز کو ملٹ کرنا ہے تو میں اسے گریل کروں گی اوون میں پانچ منٹ کے لیے تو الحمدللہ سے چیزی وائٹ ساوس میکرونی جو ہے ہماری بند کے ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے اس کی لک دیکھیں کتنی خوبصورت آئی ہے اور کھانے میں بھی یہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ڈیلیشیس ہے اور اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاؤں گی تو آپ اس کو بنا کے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بچے ماشاءاللہ سے بہت شوق سکھائیں گے تو آج میں نے آپ کو ریسٹورنٹ سٹائل میں چیزی وائٹ ساوس میکرونی گھر میں بنانا سکھائی ہے ایک دفعہ لازمی ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا ماشاءاللہ سے بہت ڈیلیشیس بنتی ہے تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ میں پھیر آوں گی اللہ حافظ